لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرشتہ آسمانوں میں شیخین سے محبت کرنے والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں شیخین کون ہے؟ شیخین سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حافظ محب الطبری امام اعمش علیہ الرحمہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں مسجد کے ارادے سے نکلا تو اچانک کوئی چیز میرے سامنے آگئی جس سے میرا جسم کانپنے لگا میں نے پوچھا تو جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے تو اس نے جواب دیا جنوں میں سے ہوں پھر میں نے پوچھا تو مسلمان ہے یا کافر اس نے کہا میں مسلمان ہوں پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تم میں کچھ گمراہ و بددتی ہیں اس نے کہا ہاں پھر اس نے کہا تمہارے اور میرے درمیان ایک سرکش جن حائل ہو گیا جس نے امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق اختلاف کیا ہے تو سرکش جن نے کہا بے شک ان دونوں حضرات نے حضرت علی پر ظلم کیا حضرت عامش علیہ الرحمن نے پوچھا ہم حکم یعنی سالس کس کو مقرر کریں اس سرکش جن نے کہا ابلیس کو چنانچہ ہم ابلیس کے باس آئیں اور ہم نے اس سے قصہ بیان کیا تو وہ ہنسنے لگا پھر کہا یہ لوگ مجھ سے محبت کرنے اور میری مدد کرنے اور مجھ سے دوستی کرنے والوں میں سے ہیں پھر اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناوں ہم نے کہا کیوں نہیں ابلیس نے کہا میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ میں نے ایک ہزار سال تک پہلے آسمان میں اللہ کی عبادت کی تو وہاں میرا نام عابد رکھا گیا اور میں نے دوسرے آسمان میں بھی ایک ہزار سال اللہ کی عبادت کی تو وہاں میرا نام راغب رکھا گیا پھر میں چوتھے آسمان میں گیا میں تو وہاں میں نے فرشتوں کی ایک ہزار صفے دیکھی جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنے والوں کے لیے مغفرت طلب کر رہے تھے پھر میں پانچوے آسمان پر گیا تو وہاں فرشتوں کی ستر ہزار صفیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بغض رکھنے والوں پر لانک بھیج رہے تھے اسی طرح اس واقعے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے زمن میں امام طبری نے بھی بیان کیا اور اس کتاب کے مصنف کا نام نہ وہاں بیان کیا نہ خدبے میں